السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین عنایہ چلٹوورٹش مولا علی حدرابات کی جانب سے ماہ رمضان مبارک کے موقع پر رمضان رشن پیکٹ کی کامیاب منظم و منصوبہ بند انداز میں تقسیم کے بعد اب عید الفطر سے قبل مفلوق الحال خاندانوں میں عید پیکٹ تقسیم کا منصوبہ بنایا گیا ہے عید الفطر کے موقع پر مفلوق الحال غربت و لاچاری کا شکار خاندانوں میں عید پیکٹ تقسیم کے منصوبے میں حصہ لے اور دل کھول کر تعاون کرے عید الفطر سے قبل تقسیم کیے جانے والے اس پیکٹ میں جملہ نو اشیاء شامل رہے گی ایک پیکٹ کی قیمت پانسو پچاس روپے ہے اہل خیر حضرات اپنی استطاعات کے مطابق عید کی اس خوشیوں میں غریب و مستحق خاندانوں میں بھی خوشیوں کا سامان فراہم کرے ناظرین عنایہ چارٹوولٹرش مولا علی کے زیر احتمام ماہ رمضان مبارک سے قبل مستحق روزدار خاندانوں کی سحری و افتاری کے لیے ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا گیا مستحقین کی سہولت کے لیے ماہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی بڑے پیمانے پر تقسیم عمل میں آئی پندرہ اشیاء پر مشتمل دو ہزار روپے کا ایک پیکٹ جملہ دو سو پچاس خاندانوں میں تقسیم کیا گیا جس پر جملہ پانچ لاکھ روپے خرچ کیے گئے عنایہ چارٹوولٹرش نے اس عظیم خدمت کی انجام دہی کے لیے مختلف علاقے مولا علی آٹی سی کالونی بالا جی نگر ناچارہ مہارت نگر سائی بابا نگر کے ذمہ دار علماء اکرام کے ذریعے مخلوق الحال روزدار خاندانوں کے فہرس حاصل کی عنایہ چارٹوولٹرش کے ذمہ داروں کی حقیر سی اپیل پر اہل خیر حضرات کے اس فراق دلانہ تعاون پر اداری کے جمعیر ٹریشٹیان نے معاونین کا تہدل سے شکریہ دیا کیا راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے معاونین اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں علاوہ آزی رمضان مبارک کے مقدس مہنے میں ایک صاحب خیر کے تعاون سے مستحق گرانوں اور مساجد کے لیے تیرہ ہزار روپے مالتی افتاری کا نظم کیا گیا دونوں پیروں سے معذور ایک شخص جن کا چلنا پھرنا دشوار ہو چکا تھا تاہم علاج کے بعد یہ ممکن تھا کہ سہولت کے ساتھ یہ چل پھر سکے اس معذور شخص کو علاج کے لیے ایک بلڈ کی شدید ضرورت تھی جس کے ذریعے مڑے ہوئے پیروں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے عینہ چارٹر ورٹش کی جانب سے اس شخص کو تیویس ہزار روپے مالتی بلڈ دلایا گیا ادارے کی زیر نگرانی دو ضعیف جوڑے جن کا کوئی پرسان حال نہیں اولاد ہوتے ہوئے بھی بڑی قسم پرسی میں یہ لوگ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے ادارے کے ذمہ دارات ان سے حضب موقع ملاقات کر رہے ہیں اور انہیں فروڈز اور کھانے پینے کے علاوہ ضروری سامان کا انتظام کر رہے ہیں عینہ چارٹر ورٹش مولالی کی جانب سے ماہ اپریل میں ہر ماہ کی طرح بارہ مستحق بیواؤ معذورین اور مخلوق الحال خاندانوں میں جملہ بارہ ہزار تین سو روپے کا مہانہ وظیفہ دیا گیا مختلف امراض و حادثات کا شکار ایسے بیماروں کو امداد دی جارہی ہے جو اپنے علاج کروانے یا دوائیاں خریدنے سے خاصر ہے چنانچہ ماہ اپریل میں ایسے دس حد درجے مستحق بیماروں جملہ چھتیس ہزار پانس سو پچاس روپے کی دوائی وغیرہ دلائی گئی جاریہ ماہ دو مستحق لڑکیوں کی شادی میں نقض رقم کی ذریعے جملہ آٹھ ہزار روپے کی امداد دی گئی انایہ چارٹبلٹشک اور ممبر و محراب فانڈیشن انڈیا کے اشتراک سے خواتین میں دینی شعور بیدار کرنے کی غرض سے مراکز نسوان کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے حلقہ سکندر آباد و مولالی کے مختلف علاقوں میں پاس سنٹرز انایہ چارٹبلٹشک کی زیر نگرانی میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے ان تمام سنٹرز پر قابل معلمات کے ذریعے بنیادی دینی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے ناظرین عنایہ چارٹبلٹشک کے ذمہ داران اہل خیر حضرات کے زکاة صدقات و عطیات کو حقیقی مستحقین تک پہنچانے کے لئے مکمل تحقیق اور سروے کیا جاتا ہے ادارے کی جانب سے دفتر پر آنے والی درخواستوں کے علاوہ سلم علاقوں میں موجود مفلوق الحال خاندانوں کی بتحقیق کر کے ان میں امداد پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ادارے سے جاری ہونے والی ہر امداد مکمل سروے اور اتمنان کے بعد ہی انجام دی جاتی ہے ادارہ اپنی خدمات محس اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب اور اہل خیر حضرات کے تعاون مخلصانہ تعاون سے ہی انجام دے رہا ہے ماہ رمضان المبارک کے موقع پر مالدار حضرات زکاة صدقات اور عطیات کے ذریعے یا مہانہ عطیہ کے ذریعے ادارے کا بھرپون تعاون کرے تاکہ بیواؤں میں وزائق مستحق بیماروں کی طبی امداد غریب و نادار جڑوں کی شادیوں میں تعاون کے علاوہ ہنگامی حالات و مواقع پر اندارے کی جانب سے انجام دی جانے والی خدمات کو بحسن خوبی انجام دیا جا سکے تعاون کے لیے آپ کی اسکرین پر اکاؤنٹ اور گوگل پہ اور فون پہ کی تفصیلات موجود ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے موبائل نمبر 951599431 ربک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ